سال بھر فجر کی ازان ہماری مسجدوں میں اہلِ حدیث مسجدوں میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور وہ ہے صبح صادق طلوع ہو تو سوقت ازان ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی مسجد میں آدھا گھنٹا کسی مسجد میں بیس پچیس منٹ کا وقت پا ہوتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے ہماری مسجد میں ازان کا جو وقت تھا رمضان بھر بھی وہی چلتا رہے گا یعنی ایک دو منٹ آگے پیچھے جیسے دکھائیں رمضان غیر رمضان میں بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہے رمضان میں ہم نے بیس منٹ کا وقفہ رکھا ہے یہی سلسلہ سال بھر سنت بدلتی نہیں ہے حق بدلتا نہیں ہے لیکن اب بتائیے کیا دوسروں کے لئے رمضان کا اسلام الگ ہے اور غیر رمضان کا اسلام الگ ہے آج تک مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے گیارہ مہینہ فجر کی ازان رمضان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بات آدھا گھنٹہ بات اور صرف رمضان میں ایک مہینہ ہم لوگوں سے پانچ منٹ پہلے یہ کیوں ہے یہ بھائی اور پھر رمضان گزرتے ہی ایک دم عیب کی رات چاند رات کو پھر آدھا گھنٹہ پیچھے کیا اتنا فرق ہو جاتا ہے شیطان کیسے گمرا کر رہا دیکھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والسید المرسلین نبین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم بحسان الى يوم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه یا ایہا الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم حضر نگرامی نیک عمال قبول ہونے کے لیے اللہ تعالی پر ایمان و توقل کا صحیح ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ اخلاص للہیت اور اتباع رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی اور اتباع کیسے کرنا ہے صحابہ اکرام نے کس طرح سے نبی کی پکار پہ جواب دیا اور ہمارا حال کیا ہے اس تعلق سے معلوم کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس پڑھی ہے اللہ تبرکتالہ نے اس آیت میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے یا ایہا اللہ دین آمنو اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب اللہ تمہیں کسی کام کے لئے پکارے رسول تمہیں کسی بات کی دعوت دے تو اللہ اس کے رسول کی پکار کیا کا جواب دیا کرو یعنی فوراً اس پر لبائک کہو اطعات کے لئے اتباع کے لئے لب کو آگے بڑھو اور اللہ اس کے رسول تمہیں جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْئِيكُمْ اس میں تمہارے لئے زندگی ہے تمہارے لئے حیات ہے زندگی بخش چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا زندہ قوموں کی علامت یہی ہے کہ وہ اللہ اور اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہو وہ قوم جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کرتی ہے برگشتہ ہو جاتی ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتی ہے وہ قوم زلیل و رسوہ ہو کر رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچھا مقام دیا جہاں والوں پر فضیلت دی ان نفضلت کم علی العالمین لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیا پسے پشت ڈال دیا سرے مو انحراف کر لیا اور دنیا بھی عمور میں پڑ گئے اللہ اس کے رسول کو ایک صرف فراموش کر دی اللہ نے اس وقت ان کو ظلیل و رسوہ کر دیا ظالم حکمرانوں کو رسول کی طرف لوٹ کے نہیں آئے جب جب کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹ کر آئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا کھویا ہوا مقام انعیت فرمایا آج ہمارے لئے بھی یہی پیغام ہے اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں آج اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے آج اگر ہم زلیل و رسوا ہیں آج اگر ہم پسپا ہیں رسوا ہیں تو یاد رکھئے اس کے پیچھے ایک ہی سبب کار فرما ہے اور وہ ہے اللہ اس کی رسول کی تعلیمات سے دوری جب تک ہم اس طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے اللہ تبرک تعالیٰ ہمارے کھویا ہوا مقام ہمیں انعیت نہیں فرمائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگو جب تم سودی کاروبار کرنے لگ جاؤگے سود لوگے دوگے سود میں مبتلا ہو جاؤگے اور دنیا میں منہمک ہو جاؤگے دنیا کمانے کے پیچھے اتنے اس وقت اللہ تعالی تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا تمہارے دشمنوں کو تم پر حاوی کر دے گا ان کو تمہارے مقابلے میں طاقت پر بنا دے گا اور تم زلیل و رسوہ ہوکے رہ جاؤگے کب تک حتی ترجعو الہ دین کم کہا کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہ آؤ ظلیل و رسوہ رہوگے اللہ اس کے رسول کی پیرہ بھی نہ کروگے ظلیل و رسوہ بن کر رہ جاؤگے یاد رکھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی فلا اور بہبودی مزمر ہے حضرین رسول صلی اللہ علیہ اللہ کی جب اللہ نے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم مجھے رب مانتے ہو تو سب نے بیئی زبان کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول کا اقرار کرنا اللہ کے اقرار میں شامل ہیں اسے لئے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انفال میں آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا پھر ایمان والوں سے خطاب کر یا ایہ اللہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہو جب کہ تمہیں پتا ہے تمہیں علم ہے جان بوچ کر تم اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آگئی اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی پیردی کر رہے ہیں اور شیطان بھی ہمیں دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے ایک کچھ لوگ دین سے دور ہیں بے دین ہیں اللہ اس کی رسول کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ بھی شیطان کا حملہ اور ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اس کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر شیطان ان کو بدات خرافات میں مبتلا کر کے نیکی کے نام پہ گناہ کرواتا ہے توحید کے نام پہ شر کرواتا ہے کوئر ایمان کے نام پہ کفر کرواتا ہے سنت کے نام پہ بدات کرواتا ہے ایسے آپ کو کتنی مثالیں مل جائیں گے کتنی مثالیں مل جائیں گے ایک فجر کی ازان ہماری مسجدوں میں اہل حدیث مسجدوں میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور وہ ہے صبح صادق تلو ہو تو سوق ازان ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی مسجد میں آدھا گھنٹا کسی مسجد میں بیس پچیس منٹ کا وقت پہ ہوتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے ہماری مسجد میں ازان کا جو وقت تھا رمضان بھر بھی وہی چلتا رہے گا یعنی ایک دو منٹ آگے پیچھے جیسے دکھائیں رمضان غیر رمضان میں بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہے رمضان میں ہم نے بیس منٹ کا وقفہ رکھا ہے یہی سلسلہ سال بھر سنت بدلتی نہیں ہے حق بدلتا نہیں ہے لیکن بتائیے کیا دوسروں کے لئے رمضان کا اسلام الگ ہے اور غیر رمضان کا اسلام الگ ہے آج تک مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے گیارہ مہینہ فجر کی ازان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بات آدھا گھنٹہ بات اور صرف رمضان میں ایک مہینہ ہم لوگوں سے پانچ منٹ پہلے یہ کیوں ہے اور پھر رمضان گزرتے ہی ایک دم عید کی رات چاند رات کو پھر آدھا گھنٹہ پیچھے کیا اتنا فرق ہو جاتا ہے کیوں شیطان کیسے گمراہ کر رہا دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اب نیت کس کا نام ہے بھئی نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے آپ دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں نیت عربی میں دیکھیں لکھا ہوا ہوتا ارادت القل دل کا ارادہ آپ ابھی آپ کے پاس موبائل ہے نیت کا زمانہ ہے جاؤ جاکے گوگل میں لکھو کہ what is the definition of intention یا what is the intention آپ کو دکھائے گا اس میں وربل کچھ نہیں ہوتا ہے کسی بھی زبان میں intention کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں ہے اب اگر زبان سے کوئی نیت کرتا ہے کرواتا ہے بیدات نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ان کو کروارا نیت تو کر رہے ہیں مگر شیطان سنت کے نام پر بیدات کروارا رہا ہے کسی بھی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے ضائف حدیث میں بھی روزے کی نیت زبانی اور وہ بھی غلط بنایا یہ کیسے دعا فجر کی نیت رمضان میں روزے کی نیت کیا کرواتے ہیں اللہم اسوم غدل لکا فاغفر لی ما قدمت و اخرت یا بعض لوگ ایسے کرتے بسوم غد نویت للہ فاغفر لی ما قدمت و اخرت ایسے الگ کیونکہ یہ سنت نہیں ہے نا اس لئے الگ 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 اب اس میں بات یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے کل کا روزہ رکھا یا کل کا روزہ رکھوں گا لہذا اللہ تو مجھے ماف کر میں نے جو پچھلے گناہ کیے آگے جو کروں گا سب کو اللہ تو ماف فرما اس میں دو باتیں ایک سند کے اعتبار سے کسی بھی حدیث میں ضعیف روایت بھی یہ نہیں ہے استنادی حیثیت اس کے آثنٹسٹی کا یہ مسئلہ ہے دوسری بات گرامیٹی کے لئے اعتبار سے یہ غلط ہے آپ کے پاس اگر دونوں کی پیڈ ہے تو جاؤ جا کر یا ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن میں جا کر لکھ کر دو غین دال یا یہ لکھو کہ ٹومورو کو عربی میں کیا کہا جاتا انگلیش ٹو عربی ٹومورو کو کیا کہا جاتا ہے آئے گا غدن اللہمہ اسوم غدن لکا اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھوں گا کل کا تیرے لئے روزہ آج کا ہے کی کل کا ہے بولیں آج ہے روزہ آج کا اور نیت کل کی اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی پہلے روزے کی نیت تو ہوئی نہیں اور آخری دن جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور کل جو عید منع کے خوب کھا رہے ہیں دو اعتبار سے یہ غلط ہے یاد رکھ یہ دونوں بلکل صحیح نہیں صحیح بات کیا ہے نبی بسم اللہ بول کے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور آپ دل میں جو ارادہ ہیں وہی نیت ہیں روزہ کھولنے کے بعد دعا ہے اور وہ ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے بسم اللہ بول کے اور یہ جو ارادہ کیسے ہوتا دل میں دیکھیں آپ سال بھر کبھی چار بجے ساڑھے چار بجے اٹھ کے الارم رکھ کے کھائے ہیں کبھی اٹھے ہوں گے کیوں کہیں سفر پہ نکلنا ہے ارادہ کیا ہوتا دل میں سفر میں نکلنا ہے اس لئے ہم کھا رہے پی رہے ہیں اب جب اٹھتے ہیں چار بجے ساڑھے چار بجے تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے رمضان کا روزہ رکھنا آج کتنا روزہ رکھیں تیس رہانہ تو بس ختم وہی دل کا ارادہ ہے الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ان کو شیطان کیسے ٹویسٹ کرتا ہے اتباع رسول اسی طرح سے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم رسول کے طریقے پر ہر کام کرو اگر رسول کے طریقے سے ہڑ گئے تو یاد رکھو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مل عزت عبر دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک میں امن سکون دے ظالموں سے اللہ تو کافی ہو جانا اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچانا آمین سبحانک اللہ وحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفر و قطب الیک و صلی اللہ بن محمد